موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل الکنایات ہی اسماع تدل علی عدد مبہم وہی کم وکذاب وحديث مبہم وہی کئیتا وزیتا کئیتا کیتی کئیتو زیتا زیتی زیتو تینو عیراب ہے امید کرتا ہوں اس سے پہلے والا سبق آپ نے یاد کیا ہے پڑھا ہے سمجھا ہے اس کو بھی بغور سمعت کیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے پھر یاد کیجئے گا مولا کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ کریم اپنے حبیب کریم کے صدقے آپ کو عالی ترین کا ذہن اطاف فرمائے قوت حافظہ میں اضافہ فرمائے مزید علم انافیتہ فرمائے آپ کے صدقے مجھ حقیر سرابہ تقصیر کو بھی عطا فرمائے آمین سم آمین فصل نچلکہ سابع یعنی یہ ساتویں فصل ہے مبنیات کی الکنایات الکنایات یہ کنایہ کی جمع ہے کنایہ جو سریخ نہ ہو اسی کو کنایہ کہتے ہیں ہے نا اس میں سراحت نہ ہو جس کا معنی ظاہر نہ ہو اس کو کنایہ کہتے ہیں یہاں کنایات کی کیا تاریف کی ہیں یہ اسماؤں تدلو علی عدد مبہمی کنایات وہ اسماؤں ہیں جو عدد مبہم پر دلالت کرے یا جو عدد مبہم پر دلالت کرتے ہیں اور وہ کم ہے اور کزا ہے یعنی کنایات میں سے کم اور کزا کے الفاظ ہیں یہ عدد مبہم پر دلالت کرتے ہیں عدد مبہم کا مطلب متعگین عدد نہیں مبہم کم کتنا کزا کیسا ٹھیک ہے نا اور حدیث مبہمین یا مبہم بات پر دلالت کرتے ہیں کنایات وہ اسماؤں ہیں جو عدد مبہم پر دلالت کرتے ہیں یا وہ کم اور کزا ہے یا مبہم بات پر دلالت کرتے ہیں اور وہ کئتا کئتی کئتو زیتا زیتی زیتو ہے یہ حاشیہ نمبر ایک میں لکھا کہ اس میں تینو عراب ہے بے فتح تا والکس تاکہ فتح کسرا کے ساتھ فی اما معنی اس کا چونی و چونی ایسا و ایسا ٹھیک ہے سرہ ہوا گاہ مضموم ہم میباشر اور کبھی مضموم بھی ہوتا ہے کئتو بھی ہوتا ہے وَهَرْدُو مُسْتَعْمَلْ نَوِي شَوَدْ مَگَرْ بَوَاوِ عَتْف دونوں ایک ساتھ استعمال نہیں ہوتے ہیں مگر باوِ عَتْف کے ساتھ کئتا وَزَائِتا ایسے بولے گی ہے نا مثل قالا فُلَانُن کئتا وَزَائِتا فُلَان ایسا ہے وَإِسا ہے تو عدد مبہم پر کبھی دلالت کرتے ہیں پوشیدہ عدد پر اور کبھی عدد مبہم بات پر دلالت کرتے ہیں جو سرات کے ساتھ نہ ہو وَعَلَمْ أَنَّا كَمْ عَلَا قِسْمَيْنِ استفہامیتن وَمَا بَعْدَا مَنسُوبٌ مُفْرَدٌ عَلَى التَّمِيز اور جان لیں کہ بے شک کم دونوں قسموں پر کم دونوں قسموں پر کیا مطلب دونوں قسموں پر جی نجرہ دلالتن عَلَى الا استفہام اے دالتن استفہام اچھا استفہام ہے کیونہ وَعَلَمْ أَنَّا كَمْ عَلَا قِسْمَيْنِ استفہامیتن جان لو کہ کم دونوں قسموں پر استفہامیہ کے لئے ہے اور اس کا ماباد منصوب ہے منصوب مفرد ہے تمیز کی بنیاد پر جان لیجئے کہ بے شک کم دو قسموں پر ہے کم کی دو قسم ہے اَنَّا كَمْ عَلَا قِسْمَيْنِ بے شک کم دو قسموں پر ہے دو قسمیں کیا ہے ان میں سے ایک استفہامیہ ہے دوسرا خبریہ کم کی دو قسم ہیں استفہامیہ اور خبریہ کم استفہامیہ اس کا ماباد منصوب مفرد ہوگا تمیز کی بنیاد پر جیسے کم راجولن ہندہ کا آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں یا کم استفہامیہ ہے اس کا ماباد جو راجولن ہے یہ مفرد منصوب ہے تمیز کی بنیاد پر یعنی کم گویا ممیز ہے ہے نا راجولن تمیز ہے وہ تمیز مفرد منصوب ہے تمیز کی بنیاد پر وَخَبْرِيَا وَمَا بَعْدَا مَجْرُورٌ مُفرَدٌ دوسری ٹسم کم خبریہ ہے اور اس کا ماباد مجرور مفرد ہے کم خبریہ کا ماباد مجرور مفرد ہوتا ہے جیسے کم مال انفقتو ہو میں نے کتنے مالوں کو خرچ کر دیا یا کم خبریہ کے لیے خبر دے رہے ہیں تو اس کا ماباد جو مال ان ہے یہ مجرور مفرد ہے وَمَجْمُعُدْ یہ کم خبریہ کا ماباد مفرد مجرور ہوتا ہے اور کبھی مجرور مجموع بھی ہوتا ہے جمع کا سیغہ ہوتا ہے جیسے کم رجال لقیتهم کم رجال لقیتهم کتنے لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی یا رجال کم خبریہ کے بعد ہے جمع کا سیغہ ہے اور مجرور ہے وَمَعْنَاهُ تَكْثِير اور اس کا معنی تکثیر ہے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی ہے نا وَتَدْخُلُوا مِنْ فِيهِمَا تَقُولُوا کَمْ مِنْ رَجُلٍ لَقَيْتُهُ وَكَمْ مِنْ مَالٍ أَنْفَقْتُهُ دونوں کے درمیان اور ان دونوں میں من بیانیاں داخل ہوتا ہے آپ کہیں گے کم مِنْ رَجُلٍ لَقَيْتَهُ وَكَمْ مِنْ مَالٍ أَنْفَقْتَهُ تم نے کتنے آدمی سے ملاقات کی تم نے کتنے مال خرچ کی چاہے کم استفامیاں ہو چاہے کم خبریاں ہو دونوں میں کم اور اس کی تمیز کے درمیان من داخل ہوتا ہے اس کو من بیانیاں کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے حاشیہ نمبر تین میں مفصل موجود ہے کہ ان دونوں کے درمیان من داخل ہوتا ہے وہ کونسا من داخل ہوتا ہے من بیانیاں جی کم خبریاں ہو چاہے کم استفامیاں ہو تمیز میں من داخل ہوتا ہے کبھی اور تمیز اس کی وجہ سے مجرور ہوگی اور کم استفامیاں کم خبریاں کی پہچان مقام کے اعتبار سے ہوگی ٹھیک ہے جیسے آپ نے مثال پڑھی کم من رجوع لقائد کتنے مرد سے میں نے ملاقات کی اور کم استفامیاں میں اس کی تمیز درمیان داخل ہے کم من مال انفقت ہو یعنی کتنے مال میں نے خرچ کیا ہے نا تو دونوں کے درمیان من داخل ہوتا ہے اور اس من کی وجہ سے وہ مجرور ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہاشیہ نمبر اسے میں لکھا ہے کہ اگر متعدی ہو کم اور اس کی تمیز کے درمیان فیلے متعدی سے فصل نہ ہو اور اگر فصل ہو تو تمیز میں من کا دخول واجب ہوتا ہے نہیں سمجھے اگر من کم اور اس کی تمیز کے درمیان فیلے متعدی سے فصل نہ ہو تو اس وقت من کا داخل کرنا جائز ہے اور اگر فصل ہو تو تمیز میں من کا داخل کرنا واجب ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا قول ہے کم اہلکنا من قاریت یعنی کتنے آبادی کو ہم نے ہلاک کیا تو اس کے درمیان کبھی من بیانیا آتا ہے جب فیلے متعدی سے فصل نہ ہو اور اگر فیلے متعدی سے فصل ہو تو پھر من بیانیا کا دخول واجب ہو جاتا ہے وَقَدْ يُعُزَفُ تَمیزُ لِقَيَامِ قَرِينَةِ اور کبھی قرینہ کے پائے جانے کے وقت تمیز کو حضب کر دیا جاتا ہے جیسے کم مالوکا اے کم دینارم مالوکا وَقَمْ زَرَبْتُ اے کم زربتن زربتو ٹھیک ہے کبھی تمیز کو قرینہ کے وقت حضب کر دیا جاتا ہے یہاں قرینہ کیا ہے جس کی وجہ سے حضب کیا گیا ہے تو دیکھئے گا یہ کم دینارم مالوکا ہے کم استیفہ حامیہ ہے کم زربتو اصلہ میں کم ضربتن زربتو ہے یہ کم خبریہ ہے کم مالوکا میں یہاں دینارم تمیز محضوب ہے قرینہ کیا ہے قرینہ یہ ہے کہ تمیز کے حضب ہونے پر کم معارفہ پر داخل میں ہوتا ہے کم مالوکا میں تو یہاں داخل ہے تو معلوم ہوا کہ تمیز محضوب ہے یعنی کم زربتن زربتو کم زربتن زربتو پوری بات سمجھ میں آئی کبھی تمیز کو حضب کر دیا جاتا ہے قرینہ کے پائے جانے کے وقت ٹھیک ہے نا اب قرینہ کیا ہے تو کم مالوکا اصلہ میں کم دینارم مالوکا ہے یہ کم استیفہ حامیہ ہے اور کم زربتو اصلہ میں کم ضربتن زربتو ہے یہ کم خبریہ ہے کم استیفہ حامیہ میں قرینہ یہ ہے کم مالوکا میں کہ وہ معرفہ پر داخل نہیں ہوتا یہاں داخل ہے تو ماننا پڑے گا کہ یہاں دینارم محضوب ہے اور دوسری مثال میں کم خبریہ کم خبریہ فیعل پر داخل نہیں ہوتا ہے اور یہاں فیعل پر داخل ہے کم زربتو یہاں ماننا پڑے گا کہ یہاں تمیز محضوب ہے اصلہ عبارت ہے کم زربتن زربتو بات ختم گئی وعلم انہ کم فی الوجہ نیاقعو منصوبا اذا کانا بعدو فیعل غیر مشتغل عنہ بی ضمیر ہی اور آپ جان لیں کہ کم دونی صورت میں چاہے کم استفامیہ ہو چاہے کم خبریہ ہو منصوب واقع ہوتا ہے جب اس کا معباد ایسا فیل ہو جو اسے عراض نہ کرے اس کے ضمیر کے سبب آپ جانیں کم دونوں صورت میں منصوب واقع ہوتا ہے جبکہ اس کے بعد ایسا فیل ہو کہ عراض کرنے والا نہ ہو اس سے اس کے ضمیر کے سبب جیسے کم رجولا ضربتو اور کم رجولا ضربتا اور کم غلام ملک ملک یہ مفعولا بھی یہ مفعول ہے ونعو کم ضربتا ضربتا وکم ضربتا ضربتو مصدر اور کم ضربتا ضربتا کم ضربتن ضربتو مصدر ہے اور کم یام سرطا وکم یام سمتو مفعولا فی مفعولا فی ہے کیا مطلب کم چاہے استفامیہ ہو چاہے کم خبریہ ہو یہ محل کے اعتبار سے منصوب واقع ہوتا ہے اور مجرور مرفوع بھی ہوتا ہے لیکن منصوب اس وقت ہوتا ہے جب اس کے بعد ایک ایسا فیل یا شبا فیل ہو جو کم کی ضمیر یا اس کی متعلق ضمیر کے سبب سے کم میں عمل کرنے سے اعراض نہ کرے یعنی فیل یا شبا فیل کم کی ضمیر یا ضمیر کے متعلق میں عمل نہ کرے تو ایسی صورت میں کم فیل مذکور کے عمل کے موافق محل کے اعتبار سے منصوب ہوگا اور یہ عمل فیعل کا تمیز کے اعتبار سے ہوگا لہذا کم کی تمیز اگر مفول بھی ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے تو کم فیل مذکور کا مفول بھی ہوگا اور اگر اس میں مصدر یعنی مفول مطلق ہونے کی صلاحیت ہو تو فیل مذکور کا مفول مطلق ہوگا اور اسی طرح وہ مفول فی بھی ہوگا جیسے کم رجول زرب تا اور کم غلام یعنی کم رجول زرب کتنے آدمی کو تو نے مار اس میں کم استفامیہ مفول بھی ہے کہ وہ مفول بھی ہونے کی وجہ سے زرب تا کا معمول منصوب ہے چکے نا کیونکہ اس کی تمیز رجول میں مفول بھی ہونے کی صلاحیت ہے اور جیسے کم غلام ملک تو یعنی بہت سے غلام کا مالک ہوا اس میں کم خبریاں مفعول بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ مفعول بھی کی بنیاد پر منصوب ہوگا جب اس کا معبار ایسا خیل ہو جو اس سے اعراض کرنے والا نہ ہو اس کے ضمیر کے سبب سے اور جب مصدر ہو تو فیر وہ کیا ہوگا مفعول مطلق ہوگا جیسے کم یعنی سرطہ و کم یعنی سمت کم یعنی سرطہ و کم یعنی سمت میں یہ کم محل مفعول فی ہے اور اس کی وجہ سے منصوب مفعول فی کیا ہو کیونکہ کم یعنی سرطہ کم یعنی سمت میں مفعول فی ہونے کی صلاحیت ہے لہذا یعنی اور کم یعنی سمت میں مفعول فی ہونے کی وجہ سے یہ محل منصوب ہے صفح پلڑ ہے یعنی مضاف یعنی مجرور ہوگا جبکہ اس سے پہلے حرف جر یعنی مضاف نحو جیسے بی کم رجول مر وعلا کم رجول حکم تا غلام کم رجول زرب تا ومال کم رجول سلب تا ان تمام صورت میں مجرور ہوگا یہ مجرور کا عطف بھی منصوب ہے یعنی کم دونوں صورت میں کبھی مجرور ہوتا ہے کم اسی فام یا کم خبریا سے پہلے حرف جر ہو یا مضاف ہو تو مجرور ہوتا ہے جیسے بھی کم رجول مر تا وعلا کم رجول حکم تو جیسے غلام کم رجول زرب تا یہ تمام صورت میں محل مجرور واقع ہے ٹھیک ہے نا اب ایک بات ہوتی ہے اس کو مؤخر کر دیں گے تو چونکہ وہ حرف جار ضعیف ہے عمل لے کر پائے گا اسی لئے اس کو مقدر در تھا گئے لہذا یہ سب محل مجرور واقع وَمَرْفُوَعًا اِذَا لَمْ يَكُنُ شَيْا مِنَ الْأَمْرَيْن اور مرفوع ہوگا جبکہ مذکورہ دونوں شای میں سے کوئی نہ ہو مبتدان مبتدان کی وجہ سے یہ یہ محل مرفوع ہوگا جب مذکورہ دونوں میں سے کوئی چیز نہ ہو مبتدان اگر ظرف نہ ہو چلی مبتدان اگر ظرف نہ ہو جیسے کم رجول اگر ظرف ہو خبر انکانا ظرف نو کم یوم سفر و کم شہر سومی اور خبر اگر ظرف ہو جیسے کم یوم سفر و کم شہر سومی کی مطلب دیکھ مرفوع مطلب یہ کم دونوں ہی صورت میں کبھی مرفوع ہوتا ہے جو دو صورت خڑی اگر وہ دو صورت نہ ہو ہے نا محل کیا ہوگا مرفوع ہوگا اس شرط کے ساتھ وہ ظرف نہ ہو اور اگر ظرف ہو تو خبر ہونے کے عتبار سے مرفوع ہوگا کم یوم سفر کم شہر ظرف نہیں ہے لہذا مبتدہ کی وجہ سے یہ مرفوع ہے اور دوسرا کیونکہ ظرف ہے لہذا خبر ہونے کی وجہ سے وہ مرفوع ہے تو کم استفہام یا اور کم خبریہ کی یہ دونوں قسمیں ہوئی اور ان کے دو ان کا عمل کیا ہے اس کا بیان ہوا سبق کھوڑا سا ہارڈ معلوم ہو اللہ آسان معلوم ہوگا اور اس کو آپ اچھے سے یاد کر سکیں گے اللہ پاکہ آسان فرمائے اور مزید علم نافیت فرمائے آج کا سبب یہ تک دعا خرمیات اللہ حافظ خدا حافظ